بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرنا آج تاریخ ہے گیارہ اکتوبر اور دن ہے جمعہ کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت میں موجود ہوں اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ خدمت پہ حاضر ہوا ہوں بل آخر بل آخر وہ نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے جس نوٹفیکیشن کا انتظار کیا جا رہا تھا اور یہ نوٹفیکیشن ہے چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا آج سپریم کورٹ ریجسٹرار کی جانب سے ایک نوٹفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ کنفرمیشن آج کر دی گئی ہے اس نوٹفیکیشن کے ذریعے ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے ایکسکلوزیفلی کچھ تفصیلات آپ سب میں شیئر کروں گا دوسری بڑی بریکنگ نیوز ناظرین عمران خان صاحب سے ملاقات کی حوالے سے ہے اس وقت عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں کیونکہ ان سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی تو کچھ معلوم نہیں کہ ان کی صحت کیسی ہے کیونکہ کنسنس کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تھی تو ایک درخواست دی گئی عمران خان صاحب کی ایک بہن کی جانب سے کیونکہ عمران خان صاحب کی دو بہنیں تو گرفتار ہیں لیکن جو تیسری بہن گرفتار نہیں ہیں ان کی جانب سے یعنی کہ نورین خان جو ہیں ان کا نام ہے اور انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست دی تھی اور اس درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نورین خان اور ایک ڈاکٹر کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کنسرنز بھی ہیں تو محفوظ فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سماعت کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور پھر جی جو آئینی ترمیم حکومت ابھی بھی کرنا چاہ رہی ہے اس آئینی ترمیم کا ڈرافٹ مولانا فضل رحمان صاحب سے شیئر کیا گیا ہے پہلی مرتبہ یہ ڈرافٹ سامنے آیا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کا کیا موقف ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہے وہ بھی آج کی بھی لاغمات کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین آج کی جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا بلاخر نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے آج ریسٹار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ہی ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا اور اس میں چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کو فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پچیس اکتوبر صبح ساڑھے دس پجے چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کا فل کورٹ ریفرنس ہوگا میں یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے چیف جسٹس ریٹائر ہوتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ ریفرنس دیا جاتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ والے دن اور اس کا نوٹفکیشن پہلے جاری کر دیا جاتا ہے اور اس فل کورٹ سے کیا ہوتا ہے وہ جو چیف جسٹس ہے وہ خطاب کرتا ہے تو آج ریجسٹرار سپریم کورٹ سے یہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اور چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ فل کورٹ ریفرنس جس میں تمام جو ججیز ہیں سپریم کورٹ کے وہ کمرہ ہے عدالت نمبر ایک میں بیٹھیں گے اور فل کورٹ ریفرنس سے چیف جسٹس قادی فائز جو ہیں وہ خطاب کریں گے اور نہ صرف چیف جسٹس قادی فائز بلکہ اس کے جو دعوت نامیں ہیں مختلف بارس کو بھی دیے جاتے ہیں ان کے صدور بھی اس سے خطاب کرتے ہیں ٹونی جنرل بھی اس سے جو خطاب ہیں وہ کرتے ہیں تو اب اس بات کی کنفرمیشن ایٹ لیس ہو گئی ہے اور بقاعدہ طور پر جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ قادی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور پچیس تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے صبح سادہ دس بجے اپنے ریٹائرمنٹ کے موقع پر وہ خطاب کریں گے اور یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ قادی صاحب ریٹائر نہیں ہو رہے برحل یہاں پر سوال ایک یہ ہے کہ قادی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا یہ تو یہ نوٹفکیشن آ گیا ہے لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بطور چیف جسٹس تائیناتی کا نوٹفکیشن کیوں نہیں آیا اگر قادی صاحب کنفرم اب ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس پر بھی میں آگے چل کر کچھ ایکسکلوسیف ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا برحل یہ جو نوٹفکیشن آج جاری ہوا ہے اس کے بعد ریجسٹرار کی جانب سے بھی یہ جاری ہوا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جزیلا صاحبہ جو ہیں ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج انٹراپارٹی انتخابات سے متعلق کیس بھی تھا اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہی لاسویلا کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکوں لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈولپمنٹ ہے جو کہ چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے اور پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ بار جو ہے اس کی جانب سے بھی چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ صاحب کو الویدائی اشاریہ کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے اور یہ بھی ایک کنفرمیشن ہے سپریم کورٹ بار اور سپریم کورٹ جو ریجسٹرار انتظامیہ یہ دونوں الویدائی اشاریہ دیتے ہیں تو سپریم کورٹ بار نے تو الویدائی اشاریہ دے ریا ہے لیکن ابھی تک دیگر کسی بھی بار کی جانب سے قادی صاحب کو الویدائی اشاریہ نہیں دیا گیا خاص طور پر جو آپ کی ہوم بار ہوتی ہے یعنی کہ چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ بلوچستان سے ہیں اور بلوچستان ہائی کورٹ میں انہوں نے سرف کیا تو بلوچستان بار کی جانب سے ابھی تک چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کو کوئی اشاریہ نہیں دیا گیا تو ایک تو یہ دو خبریں تھی جس سے آپ مکمل یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ قادی صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو سوال ہے اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں تو حکومت جو آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اس آئینی ترمیم میں حکومت کی یہ خواہش ہے کہ قادی صاحب تو ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن کسی طریقے سے کچھ ایسا کیا جائے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بنے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نیچے سے کسی کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا جائے یہی ایک وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک نوٹفکیشن بطور چیف جسٹس جاری نہیں کیا گیا اور آخر تک یہ جو نوٹفکیشن ہے اسے روکا جائے گا لیکن یہ آئینی ترمیم پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا صاحب نے بھی چونکہ انکار کر دیا یہ حکومت اس وقت فسی ہوئی ہے اور آئینی ترمیم بھی پاس یہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ نمبر گیم بھی ان کی پوری نہیں ہے لیکن پھر بھی جی اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور نوٹفکیشن اسی لیے جاری نہیں کر رہے ہیں کہ چلیں پچیس سے پہلے ہی جاری کرنا ہے اگر چوبیس تاریخ کو بھی نوٹفکیشن جاری کر دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام تو نہیں ہوگا حالانکہ چیف جسٹس کا نوٹفکیشن تو دو تین مہینے پہلے ہو جاتا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس کا نوٹفکیشن تھا ان کا وہ تو تین مہینے پہلے ہو گیا تھا تو یہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اندر خانے گیم کر رہی ہے پارلیمنٹ میں آج صبح سے جو ملاقاتیں ہیں وہ چل رہی ہیں ساری سیاسی جماعتیں وہاں پر موجود ہیں پی ٹی آئی سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ڈرافٹ آج شیئر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے مولانا فضل رحمان صاحب سے اور یہ جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس میں حکومت آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے نہیں ہٹ رہی یعنی کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تو وہ انہوں نے سائیڈ پہ کرتی لیکن آئینی عدالتوں کے معاملے سے ابھی بھی حکومت چاہ رہی ہے کہ آئینی عدالتیں بن جائیں اب ناظرین قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو یعنی عدالتوں کا قیام ہو یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں کیونکہ کان کو ایک طرف سے پکڑیں یا دوسری طرف سے پکڑیں ایک ہی بات ہے اور ایک بات ایسے ہے کہ اگر آئینی عدالت پرالل بن جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا تمام اختیارات سپریم کورٹ کے ادھر چلے جائیں گے وہاں پر یہ قاضی صاحب کو لگا دیں گے جو کہ وزرعظم کو یہ اس کا اختیار دیں گے کہ وزرعظم اپنی مرضی سے لگائے تو وہ قاضی صاحب کو لگا دیں گے تو اگر آئینی عدالت بنتی ہے اس کے سربراہ قاضی صاحب ہوتے ہیں اور سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ میں چاہے جو مرضی چیف جسٹس بنتا رہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن مولانا فرحمن صاحب نے پھر سے انکار کیا ہے اور یہ کلیر کر دیا ہے کہ صرف دو سو مقدموں کے لئے لہدہ سے آئینی عدالت کا قیام یہ نہیں بنتا اور آئینی عدالتیں نہیں بنیں گی ہاں یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو پانچ یا سات سینئر ججیز ہیں ان پر مشتمل ایک بینچ علیدہ سے بنا دیا جائے اور ان آئینی مقدمات کو وہ بینچ سنیں تو اب اس سے حکومت کو کیا دوڑے لگی ہوئی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر پھر اس آئینی بینچ میں ہوں گے اور قاضی صاحب تو ہوں گے ہی نہیں وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے تو ہمارا جو پلان تھا کہ ہم پھسائیں گے کہ ہم چلے ایکسٹنشن نہیں دے رہے لیکن آئینی عدالتیں آپ قائم کر لیں کیونکہ دونوں صورتوں میں بات تو ایک ہی ہے تو اس پر مولانا فرحمن بھی ابھی تک نہیں مان رہے اور جو مسعودہ مولانا صاحب کو دیا گیا ہے اس پر مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ مسعودہ ٹھیک ہے آپ کا سامنے آ گیا ہے اس مسعودے کے اوپر جو دسکشن ہے وہ کی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس معاملے کے اوپر جو دسکشن ہے وہ کی جائے گا اور پھر اس کے بعد پی ٹی اے اور جے ایو آئی آپ کو ایک اپنا مسعودہ دے گی یعنی کہ یہ دونوں جماعتیں اپنا ایک مسعودہ بنائیں گی اور وہ دیا جائے گا حکومت کو اور اگر اس کے اوپر ایگری کیا جاتا ہے تو پھر آئینی ترمیم پاکستان تحریک انصاف مل کر حکومت کے ساتھ اور جے ایو آئی جو ہیں وہ کرے گی ادر ویس جو آئینی ترمیم ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ جو آئینی عدالتوں کا کیا میں اس کے لئے بھی کوشش ہن کیا ہی ہے کہ پچیس تاریخ تک یہ آئینی ترمیم لائی جائے بہرحال یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں عمران خان صاحب کی جیل ملاقات کے حوالے سے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی جانبی سے سمات کی گئی اس میں بیک گرونڈ آپ کو بتاتا چلو تو عمران خان صاحب پر جو پابندی لگائی گئی تھی کہ ملاقات نہیں کی جائے گی ڈیالا جیل میں اور ایک جو تھریٹس تھریٹ الیٹ تھا وہ جاری کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ اٹھارہ اکتوبر تک تھریٹ الیٹ ہے اب یہ بھی ویسے پڑی یہ جی بات ہے کہ اٹھارہ کے بعد تھریٹ الیٹ ختم ہو جائے گا اور صرف کچھ دنوں کا تھریٹ الیٹ تھا تو خیر سب کو معلوم ہے کہ پابندی کیوں لگائی گئی کیونکہ ایک تو شنگائی تامن تنظیم کا اجلاس ہے اور پھر آئینی تربیم والے میٹرز بھی ہیں پی ٹی اے کے احتجاج سے بھی سارے اس وقت ڈرے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے اب حام قائم رہے عمران خان صاحب کا کوئی جو بیان ہے وہ سامنے نہ آئے تو بظاہر یہی ریزنز ہیں اس کی بہرحال اس میں جی آج جو درخواست آئی نورین خان جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے عمران خان صاحب کی دو بہنیں جو زیادہ ایکٹیو تھیں ہر کیس میں عمران خان صاحب کے عدالت میں آتی تھی ڈیالا جیل ان سے ملاقاتیں کرتی تھی اور عمران خان صاحب جو پیغام بھی دیتے تھے جو گفتگو کرتے تھے باہر آ کر وہ گفتگو بھی علیمہ خان اور عثمہ خان صاحبہ جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کرتے تھے تو ان کو بھی بظاہر اسی لئے پکڑا گیا اور ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ اٹھارہ تک جو ہے ان کا بھی معاملہ چلا جائے اٹھارہ کے بعد ان کو زمانت بل جائے گی لیکن اور اس طرح سے وہ درخواست بھی نہیں دے پائیں گی ملاقات کی لیکن عمران خان صاحب کی جو تیسری بہن ہے نورین خان وہ زیادہ ایکٹیو نہیں تھی پولیٹیکس میں تو ان کی جانب سے یہ درخواست سامنے آئی ہے اور انہوں نے یہ درخواست دی کہ انہوں نے ملاقات کرنی ہے اور ایک ڈاکٹر کو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی دی جائے اور جو ریزنز عدالت کو بتائی گئی ایک تو بنیادی انسانی حقوق ہیں بلکل ملاقات ہونی چاہیے اور پھر ویڈیو لنک کی بھی ایک اگزمپل موجود ہے اس سے پہلے یہ فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے پھر آپ ملاقات کروا دیں دیکھیں تھریٹس ہیں نا تو آپ جو ہے وہ کسی کو اندر باہر نہیں آنے دے رہے تو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کروائیں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے بیٹھے ملاقات کریں اور کوئی جیل میں جائے گا بھی نہیں اور یہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات ہو جائے گی لیکن اس سے بھی درسی پاتہ پھر خدشہ اس بات کہ کوئی جو میسیج ہے عمران خان صاحب کا وہ اگر سامنے آ گیا تو پھر سایارے کیے دھرے کی اوپر پانی پھر جائے گا تو برحال عدالت سے پھر عمران خان صاحب کی صحت کی حوالے سے جو تشویش ہے اس کا بھی ازار آج عدالت میں کیا گیا کہ بہت ساری اطلاعات بھی اس طرح سے آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو کون پھر پھر کیا ہوگا تو ملاقات کرنے دی جائے نورین خان صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایک ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے تاکہ وہ سارا چیک اپ کر لیں گے اور تسلیح ہو جائے بڑی تشویش ہے اس حوالے سے تو اس پر جیف جسیس سامیل فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے اور ایک رپورٹ بھی آج عدالت کی جانب سے مانگی گئی تھی کہ یہ جو تھریٹ الارٹ جائری کیا گیا ہے کیا ریزنز ہیں اور کیوں ملاقات نہیں کرنے دی جائے تو اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے یہ تھریٹ الارٹ دیا گیا اور سیریس قسم کے سخت قسم کے تھریٹس ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ نہیں کروا سکتے تو اس لیے یہ جو سٹیپ ہے وہ اٹھایا گیا ہے برحال چیف جسیس سامیل فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور کہا ہے جی کہ ہم آج جو آرڈر ہے اس کے اوپر جاری کریں گے ویسے تو چیف جسیس سامیل فاروق صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ کچھ امیدیں نہیں ہیں کیونکہ جو ان کا بھی ایک رول رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز میں انہوں نے ہمیشہ جو زیادہ تر فیصلے دی ہیں وہ پی ٹی ای مخالف ہی رہے ہیں یا بہت سارے فیصلوں کے اوپر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیے رکھا اور فیصلہ تب سنایا جب معاملہ ہی غیر محصر ہو گیا مثال کے طور پر اب اٹھارہ تاریخ گزر جاتی ہے انیس تاریخ کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے تو اس کے بعد اگر چیف جسامل فاروق صاحب فیصلہ سناتے ہیں تو پھر تو فیصلہ غیر محصری ہے ملاقات تو انہی ایک دو دنوں میں کرنی ہے اٹھارہ سے پہلے پہلے کرنی ہے اٹھارہ تک تو تھریٹ ہے اس کے بعد کا تو ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے کہ تھریٹ ہے تھریٹ کے حوالے سے یا ملاقات پر پبندی نہیں ہے تو بعد میں تو ویسے ہی مل سکتے ہیں تو اگر اٹھارہ کو یا بعد پر فیصلہ جاری ہوتا ہے تب تو فائدہ ہی نہیں ہوا پھر اس درخواست کے غیر محصر ہو جائے گی تو ہسٹری جو ہے وہ چیف جسامل فاروق صاحب کی اس قسم کی رہی ہے برال فیصلہ محفوظ ہے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا جو آرڈر ہے وہ آتا ہے سامنے اور دوسری طرف معانی ترمین کے حوالے سے پیش رافت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں وہ آپ سب میں نے شیئر کر دی ہیں اور چیف جسس کادی فائد جسا صاحب جو ہیں وہ اب جا رہے ہیں اور جس نوٹفکیشن کا سب سے زیادہ انتظار تھا وہ آج جاری ہو گیا ہے آج کی ویلوک سے اتنا ہی رائے کا اثار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ